جہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلی مرتبہ خلیفہ بنی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس کے بعد مطلب توریس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں بیٹھنے کی تو مزد نبی کا یہ گیر نمبر ہے تین سو چھبیس پہلے ماجلہ سے بہت خوبصورت محول تھا مطلب ایک باغ تھا اسلام علیکم وائد کیسے ہیں آپ سا مید کرتا ہوں سب خیر حافظ ہوں گے سب سے پہلے تو حضور پاکی ذات پہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ جی تو گئی اس وقت میں موجود ہوں مزد نبی کے اندر آجا آپ لوگوں کو مزد نبی کے قریب ایک ایسی اہم مقدس مقام کی میں زیادت پہنے لگا ہوں جہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلی مرتبہ خلیفہ بنی تھی یعنی کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انتقال کے بعد صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں بیعت کی تھی آج میں آپ لوگوں کو وہ مقام دکھانے والا ہوں آپ نے ویڈیو کی اندر لازمی دیکھنا اس سے پہلے اگر ہمیں چینل بنے ہیں تو پلی چینل کو سسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو بلائک لازمی کریں جی تو گئی جس مقام تھی آج میں آپ لوگوں کو زیادت کرونا لگا ہوں اس کا نام ہے سکیفہ بنی ساتھ یعنی کہ یہ مدینہ نورا میں ایک محلہ تھا اس کا نام تھا سکیفہ بنی ساتھ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس کے بعد مطلب تھوڑی سی جرب ہو گئی جیسے کہہ لیں کہ چھیر چھاڑی ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگلا خلیفہ کون بنے گا مطلب کہ مدینہ کا جو سردار ہے محیب ہوتا نا خلیفہ جیسے کہ وہ کون بنے گا اس میں مطلب مہاجر اور مدینہ میں اور انسارہ میں مطلب آپس میں چھیر چھار ہو گئی اس طرح میں ان کا فیصلہ کرنا بہت ہی مشکل تھا کیونکہ حضرت ابو بکر جلنہا اور دیگر صحابہ جو تھے وہ تو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن میں لگے ہو گئے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو تین دن رکھا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتقال تھا نا وہ پیر کے دن ہوا تھا اور آپ کو پیر کے دن بھی منگل کے کہتے ہیں کہ منگل کی اور جو بدھ کی ترمیانی رات نا اس رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تھا ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جو سب سے زیادہ حق تھا وہ مدینہ والوں کا تھا ٹھیک ہے نا لیکن اس میں فیصلہ کرنا بہت زیادہ مشکل تھا پھر کسی شخص سے نے آگئے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضرت نحو کو خبر دی کہ وہاں پر تو چھیر چھار ہو گئی ہے لوگ جنگ برپا کرنے پر تیار ہو گئے ہیں آپ نے ان کو جواب دیا کہ ہم تو نبی اللہ علیہ وسلم کے دفن میں لگے ہوئے ہیں تو یہ اس طرح کا موقع نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد مطلب بیٹھ کے ایک جگہ میٹنگ کار لیں گے میں سے میٹنگ ہوتی ہے بیٹھ ٹھیک ہوتی ہے کہ مطلب خلیفہ کس کو بنے آ جائے لیکن انہوں نے بتھایا کہ معاملہ بہت زیادہ بگر چکا ہے اگر آپ لوگ نہیں گئے جا کے وہاں پر کچھ حیصلہ نہیں کیا تو ہو سکتا کہ یہاں پر جنگ برپا ہو جائے اس کے بعد پھر جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر الزلانہ یہاں پر پہنچے تو بہت زیادہ گرمہ گرمی تھی آپس میں پھر انہوں نے مطلب معاملات کو خافی زیادہ کسی پس کا خانت کے ط vot کو ہوتے ہیں اس کے بعد پھر یہاں پر موجود اس نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ و بیعت کی تھی لیکن حضرت علی رضی اللہ نے بیعت نہیں دیکھی۔ انہوں نے چھاں مہینے بعد جاکے بیعت اور اس کے بعد انہوں نے اپنا بیعت کا اعلان بھی کیا تھا۔ حضرت علی jogos نے حضرت ابو بکر علیہ hierarch کے ہاتھ بیعت نہیں کی تو انہوں نے چھاں مہینے بعد جاکے بیعت کی تھی۔ مجھلے جب حضرت ابو بکر حضر خلیفہ بن گئے تھے اس کے چھے میں نبال اس نے حضرت ابو بکر رضی عنہ کو رنگام بجوایا تھا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں ٹھیک ہے حالانکہ وہ وقت کے خلیفہ تھے اس وقت تو انہوں نے اس لئے کہا تک کہ وہ اہل بیعت میں سے تھے ان کا جو رتبہ تھا نا وہ زیادہ تھا ٹھیک ہے کیونکہ حضرت ابو بکر جو رضی عنہ وہ ایک صحابی تھے اور حضرت علی رضی عنہ وہ ایک اہل بیعت میں آتے ہیں ٹھیک ہے اہل بیعت کا تو آپ کو پتا ہے کتبہ سب سے زیادہ ہے مزد نبی کا یہ گئر نمبر ہے تین سو چھبیس ٹھیک ہے یہ جگہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے مزد نبی کا جو باہر والا گیٹہ نا وہ ہے تین سو چھبیس اس کے باہر آپ نے سیدھا آ جانا ہے ٹھیک ہے اس سے سیدھا آ کے آپ نے اپنے لیفٹہ انڈ ہو جانا ہے لیفٹہ آ تو ہو کے آپ نے بالکل سیدھا جانا ہے جب حضرت علی رضی عنہ نے حضرت ابو بکر کو اپنے گھر بلوایا تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ حضرت عمر کو نہ لیا جائے آپ مطلب اکیلے ہیں ان کی کہنے کی وجہ یہ تھی کہ مطلب وہ حضرت عمر جیتے ہیں وہ تھوڑے سے مطلب گرم دماغ کے تھے تو مطلب وہ ایک جنجو آدمی تھے وہاں پہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے اس کی وجہ سے معاملات زیادہ خراب ہو جائیں حضرت علی رضی عنہ نے حضرت ابو بکر سے یہ کہا کہ آپ مطلب خلیفہ خود ہی بن گئے آپ نے ہمیں مشورہ بھی نہیں لیا کیونکہ ہم تو اہل بیعت سے تھے ہمارا مقام بھی زیادہ تھا تو حضرت ابو بکر کیونکہ وہاں پر رو پرے تو پھر انہوں نے مطلب ان کو معاف کر دیا کہ لے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اپنی آہ مطلب بیعت کا اعلانیا آہ اعلان کروں گا ٹھیک ہے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے یہ تو اہل بیعت سے ہیں اور وہ ایک صحابی ہیں یہ نہ ہو کہ انہوں نے کہا کہ خفیہ مطلب بیعت کی ہے اس کے بعد پھر ایک جگہ مطلب میٹن بلائی گئی ایک جگہ وہ اسے کہتے ہیں مطلب آہ بٹھائے گی بیٹک وہاں پر پھر انہوں نے اپنی بیعت کا اعلانیا اعلان کیا تھا تو یہ والا وہ مقام ہے سکیفہ بنی ساتھ تھا ابھی یہاں پر تھوڑی سی مرمت بگر آیا چل رہی ہے ٹھیک ہے اس کے پاس یہ باند ہے پہلے ماشالہ سے یہاں پہ بہت اچھا سسٹم تھا لیکن ابھی یہ باند ہے میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ اندر سے آپ کو یہ جگہ دکھاؤں یہاں پر پہلے ماشالہ سے بہت خوبصورت محول تھا مطلب ایک باغ تھا کافی زیادہ پودے تھے بہت اچھا محول تھا لیکن ابھی اس کی تمیر بغیرہ کر رہے ہیں اس کے اندر صرف ایک ہی ابھی ترکت رہ گیا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہاں پر جو کہ ایک اچھا محول وہ تیار کروائیں گے ٹھیک ہے مطلب ایک مسجد کے طور پہ یہاں پہ ایک طریقی مقام کے طور پہ جگہ چھوڑیں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کے بعد وہ ایک ایسا چیز بنائیں گے انہوں نے یہ باہر بھی دیکھا لگایا ہوگا یہ دیکھیں یہ ہے مرزن نبوی یہ اس کا مطلب نقشہ بنایا ہوئی مرزن نبوی کا ٹوٹل یہ آس پاس کی ساری چیزیں یہاں سے مطلب بہت زیادہ معلومات مل سکتی ہے اور یہ ہے سکیفہ بانی ساتھ ٹھیک ہے نا ابھی معاشرہ سے مجھے یقین ہے کہ اس طرح کی تمہید ہوگی یہ آپ دیکھ لیں اس طرح کی معاشرہ سے انشاءاللہ تمہید ہوگی یہ اپی زیادہ اس کا سسٹم تیار ہوگا ابھی چونکہ یہ جگہ باندھ ہے ٹھیک ہے انہوں نے یہ باہر بھی لکھ کے لگایا ہوگا ٹھیک ہے سکیفہ بنی ساتھ تو اندر جانے کے لئے جو راستہ وہ باندھ ہے میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں دوسری طرف سے شاید راستہ مل جائے یہ والا گیٹہ لیکن یہ فی الحالہ بھی باندھ ہے کیونکہ یہاں پر مرکر کے علاوہ کسی کو بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اندر تمیر وغیرہ چل رہی ہے تو مسجد مکارہ میں ارخال سے بنائیں گے ٹھیک ہے وہ دیکھیں انہوں نے ایک درخت مطلب چھوڑ دیا ہوا ہے تو باقی اندر تمیر وغیرہ چل رہی ہے جس کے پاس انہوں نے مطلب اندر صرف ورکر جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تو یہ مسجد نبی کے بالکل پاس ہی ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر آئیں زیادہ لازمی کریں اور مجھ امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ جن تک یہاں پہ جو جو کہ کام برک مکمل ہو جائے گا جی تو گائز یہ تھا مہارا آج کیا لوگ اگر میری ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلی چینل کو سکرائل لازمی کریں اور ویڈیو کو بھی لائک لازمی کریں شکرائل لازمی کریں